موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہم سب کو کمجابی آتا فرمائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو میں کچن میں بتند ہو رہی تھی تو میرے جو اسپنڈ ہے وہ یہ فروٹ لے کر آئے تھے تو انہیں اور کوئی کام نہیں ملا تو ریسنگ ٹیبل کے آگے وہ سجا کر فروٹ رکھ کے باہر چلے گئے پھر میں نے انہیں اٹھا کر جو ہے باسکٹ میں ڈال کر رکھ دیا تھا ویسے تو پہلے جو ہے وہ جب میرا بیٹا نہیں تھا تو میک اپ کی چیزیں پڑی ہوتی تھیں جب سے اب وہ بڑا ہوئے چیزیں اٹھانے لگ گیا تو پھر میں نے ریسنگ ٹیبل کے آگے سے ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر علماری میں رکھ دی تھی تو یہاں پر کل دن ٹائم یہ میں نے قدو کاٹ کے رکھا تھا تو پھر ہم لوگ نے چاول جو ہے وہ بنا لیے تھے تو صبح صبح پھر میری جو ساس ہے ہوں نے نکاح کے جو قدو کاٹ کے رکھا ہوئے اس کی بھجیہ بنا دیں ناشتے میں بھی ہم لوگ کھا لیں گے اور دن کو بھی یہی کھا لیں گے تو یہاں پھر میں نے ساتھ جو ہے وہ قدو رکھا اور ساتھ ہی دوسرے چولے پر جو ہے وہ میں چائے بنانے لگی ہوں چائے میں دودھ میں میں نے پانی مکس کر دیا تھا اور ساتھ پتی اور چینی جو ہے وہ اب میں ڈال رہی ہوں تو چائے جب میں بنا رہی تھی تو یہ کہا لیں سارا کچن میں نے صاف کیا چولے اچھی طرح صاف کیا اور آج چائے گر گئی اور سارا کچھ گندہ ہو گیا تو یہاں پر قدو جو ہے وہ گھل چکا تھا تو تھوڑا سا پانی تھا تو اب میں پانی جو ہے وہ خوش کر رہی ہوں باہر آکے تھوڑی دیر بیٹی میرا بیٹا جو ہے وہ اندر کچن میں نہیں بیٹھتا تھا کہ گرمی ہے تو میری ساس جو ہے وہ ناشتہ بنا رہی تھی میں نے چائے اندر بنائی سالن بنایا وہ باہر آگ پر پراتھے وغیرہ جو ہے وہ بنا رہی تھی تو یہاں پر قدو میں سے تقریبا سارا پانی جو ہے وہ خوش کر چکے تو اب چار سے پانچ منٹ کے لیے میں قدو کو بھون لوں گی ہلکی آنچ پر اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ناشتہ کریں گے سارے اور پھر میں کچن وغیرہ صاف کروں گی کچن صاف کرنے کے بعد اب میں اپنی کمرے کی طرف آگئی ہوں کیونکہ عید نزدیک ہے تو کمرے کے جتنی چادری ہیں اور وہ وائٹ والے کپڑے جو ہیں وہ سارے میں نے اتار لیے تھے آج واشنگ مشین میں نے لگائی تھی کہ میں چادریں اور یہ ساری چیزیں جو ہے آج اپنی دھو لیتی ہوں تو پھر اگلے دن جو ہے وہ کمرہ صاف کروں گی پھر اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر آگئی تھی یہاں پر میری بھائی لوگ جو ہیں وہ آگئے تھے عید کرنے کے لیے تو میرے بھائی جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے مارکیٹ بچوں کے کپڑے وغیرہ لینے کے لیے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میرے لیے چکن سموسا جو ہے وہ لے کر آئیے گا تو مجھے چکن سموسا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اچھا اس طرح کہ سموسا جو ہے وہ میں نے آج تک پنڈی میں بھی نہیں کھایا جو یہاں سے ملتا ہے ایک جلے بھی جو ہے اور ایک یہ چکن سموسا یہ مجھے اپنے علاقے کے بہت زیادہ پسند ہے تو میری بھابی جو ہے یہاں پر سموسے جو ہے وہ پلیٹ میں نکال رہی تھی سا چٹنی جو ہے وہ بھی ڈال رہی تھی پلیٹ میں اور پھر ہم سب نے سارے بچے جو ہے یہاں اکٹھے ہوئے تھے میرے بھانجے بھانجیاں بتیجے بتیجیاں تو سب کو بھوک لگی ہوتی سارے اکٹھے ہوئے تھے پھر ہم لوگوں نے یہاں پر چکن سموسے جو ہیں وہ کھائے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد میری دونوں بھابیوں نے جو ہے وہ روٹی پکانا شروع کی کیونکہ دو بچ چکے تھے دن کے تو سب کو بھوک لگی ہوتی سموسے تو کھایا تھے لیکن پھر بھی بھوک لگی ہوتی تو پھر باہر آگ پر میری دونوں بھابیوں جو ہے وہ مل کر روٹی بنا رہی تھی تو ایک بھابی جو ہے وہ روٹی پکا رہی تھی اور ایک بیل کر دیتا ہوئے پر ڈال رہی تھی تو یہاں پر بچوں کو بھوک لگی ہوتی سارے بچے جو ہے روٹی کے گدھ کٹھے ہوئے ہوئے اور ایسے ہی خوشک روٹی جو ہے وہ سارے مل کر کھا رہے تھے تو پھر ہم لوگوں نے دن کا کھانا کھایا اور یہاں پر میری بھابی نے جو ہے وہ لسوڑے جو ملتے ہیں ان کا اچار ڈالت ہے یہاں پر بائل کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے لسوڑے تو کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ اوپر سے کیپ اتار کر تو پھر دوپ میں رکھتے ہیں ایسے یہ ہوتا ہے کہ سکر جاتے ہیں لسوڑے اچھے نہیں بنتے تو یہاں پر بائل کر کے انہوں نے کیپ سمیتھ جو ہے بائل کیے لسوڑے اور جب پانی جو ہے خوشک ہو گیا تو پھر ہلدی لگا کر پورے ایک دن کے لیے انہوں نے رکھ دیا تھا تو تاکہ ہلدی جو ہے وہ اچھی طرح ان کے اندر جازب ہو جائے پھر اس کے بعد جو پچھلے سال انہوں نے اچار ڈالا تھا وہ سرسو کا تیل جو ہے وہ ابھی تھا اور مسالہ بھی اس میں تھا تو اسے میں لسوڑے جو ہے انہوں نے ڈال دیئے تھے تو اتنی اچھی اور مزے کی خوشبو آ رہی تھی مسالے کے اندر انہوں نے سانف اور اس کے علاوہ جو کوکنگ آئل ہے وہ بھی یوز کی ہے اور میتھی دانا اور نمک مرچے وغیرہ سارے کچھ انہوں نے یوز کی ہے تو پھر میں اپنے گھر آگئے تھی تو یہاں پر اب میں اپنے کپڑے جو ہے وہ پریس کر رہی ہوں جو ایک انکل ہیں جو امریکہ سے جن کی ڈیتھ ہو کے آئیے تو ان کے گھر جو ان کی قرآن خان نہیں تھی تو پھر ہم لوگ نے وہاں پر جانا تھا تو یہاں پھر میں نے اپنے اور اپنے بیٹے کے جو ہیں وہ جلدی جلدی کپڑے پریس کیے کپڑے پریس کرنے کے بعد پھر ہم لوگ تیار ہوئے اور پھر ہم لوگ جا رہے ہیں اب کافی زیادہ دور گھر ہے جہاں پر میرے بھائی کا گھر ہے اس سے بھی آگے جائیں تو گھر ہے اور اتنی سخت دھوپ تھی ہم لوگ تقریباً پانچ فجہ گار سے نکلے تھے تو اتنی سخت دھوپ اور گرمی تھی کہ آپ کو کیا بتا ہوئے ایک تو سورج جو ہے وہ بھی سامنے کی طرف تھا تو گھرمی زیادہ تھی تو یہ جو مسجد بنی ہوئے یہ انہوں نے ہی بنوائی تھی ڈاکٹر محمد علی نام ہے ان کا امریکہ میں ہوتے ہیں تو اس محلے میں مسجد نہیں تھی تو پھر انہوں نے یہاں پر بہت خوبصورت اور پیاری سی مسجد بنوائی تھی گار آئے تھے شادی سے پہلے اور اتنی اچھی اور اچھی باتیں کرتے تھے اور نیک باتیں کرتے تھے کہ دل کرتا تھا کہ بندہ ان کی باتیں جو ہے وہ سنتا رہے یہاں پر ہم ان کے گھر پہنچ چکے تھے تو اب ہم لوگ اندر جا رہی ہیں یہاں پر ٹرینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے تو ابھی مرد جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے گے ہوئے تھے اور وہاں پر سارے جو ہے وہ سپارہ وغیرہ پڑھ رہے تھے تو عورتیں جو ہے وہ گھر میں سپارہ وغیرہ پڑھ رہی تھی تو ہم لوگ بھی یہاں پر آگے تھے تو یہاں پر میں بھی سپارہ پڑھ رہی تھی اور میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میری نندے اور کچھ اور عورتیں اور بچییں جو ہے وہ بھی آئی ہوتی اور سارے بیٹھ کر یہاں پر قرآن خانمی کر رہے تھے سپارہ پڑھ رہے تھے ایک ختم جو ہے وہ تقریباً ہو گیا تھا اور یہاں پر یہ تسبیحات پڑھی ہوئی ہیں تو پہلا کلمہ جو ہے وہ سارے لوگوں نے پڑھا میں بھی میں نے بھی پہلے دو سپارے پڑھی اور پھر اس کے بعد تین چار تسویح جو ہے وہ میں نے پڑھی اور جو کلمہ والی ہے پھر اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پر اب وہ دعا کروانے لگے تھے تو یہاں پر فروٹ وغیرہ کاٹ کے انہیں رکھا ہوا تھا کہ پہلے فروٹ کے اوپر جو ہے وہ درود وغیرہ کا الوائیں گے اور ساری چیزیں رکھتی تھی تو آم کاٹ کے رکھے تھے کیلہ اور تربوزہ اور انہوں نے چننوالی چاول بنائے تھے بہت مزک کے بنے ہو تھے ہم لوگ انہیں تو دن کو بھی چاولی بنائے تھے تو ذرائتہ بھی بہت مزک تھا یہاں پر اب سارے لوگ جو ہے وہ کھانا کھا کے چلے گئے تھے کچھ جو بعد میں آئے تھے وہ بیٹھ کے بچے جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھے تو یہاں سے پھر سارے برطن وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے اور چٹائی وغیرہ صاف کی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر آنے کے لیے تیار ہو گئے یہاں باہر مردوں کو بٹھا کے انہوں نے کھانا وغیرہ کھلوائے تھا اور ہم پھر اب لوگ گھر جا رہے ہیں کیونکہ رات کے جو ہے وہ نوم بچ چکی تھے تو جاتے جاتے آدھا گھنٹہ میں لگ جاتے ہیں کیونکہ کافی دور ان کا گھر تھا موسیقی موسیقی